تو گائز فرسٹ آف آل تو پوکیمون جینیز کے جو اپکیوم اپسوڈز ہیں جن میں ایش اور لیون کی بیٹل ہونے والی ہے وہ سبی کے سبی ایناؤسٹ ہو چکے ہیں اور ان کے ٹائٹلز اور ریلیس ڈیٹ جو ہے وہ بھی ایناؤسٹ ہو چکی ہے لیکن ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ اپسوڈ 29 پر ہونے والی ہے کیونکہ اس کی سمری ہمیں لاس نائٹ دیکھنے کو ملی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ حران کن اور ایکسائٹیڈ کرنے والی تھی تو آپ لوگوں کے ساتھ اپنی آج کیسے ویڈیو میں میں وہی سمری جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں اس کے علاوہ ہم اس اپسوڈ کی بھی بات کریں گے اور اس سمری میں جو ہیڈن فیکٹس ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے اور ان کا کیا مطلب ہے تو گائز سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں اپسوڈ 129 کے ٹائٹل کی تو اس اپسوڈ کا ٹائٹل تھا The Final One Torrent اس کے علاوہ یہ جو اپسوڈ ہے یہ 21 اکتوبر 2022 کو فرائیڈے والے دن ریلیز ہونے والا ہے تو ہمیں یہ اپسوڈ اسی منت دیکھنے کو مل جائے گا گائز یہ وہی اپسوڈ ہے جس میں ایش اور لیون کی جو بیٹل ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے اس کے علاوہ اسی اپسوڈ میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ایش اور لیون جو ہیں وہ کون سے پوکمون یوز کرنے والے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں اس اپسوڈ کی سمری کی کہ اس کے سمری ہمیں کیا دکھائی گئی ہے تو لارس نائٹ ہمیں اس اپسوڈ کی سمری دیکھنے کو ملی تھی جو کہ یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس سمری کی ساری ٹرانسلیشن میں نے لکھی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ اس سمری کو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں بھی آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ اس اپسوڈ میں ہونے والا کچھ یوں ہے کہ جو ایش کیچپ ہے وہ اس اپسوڈ میں جب بیٹل کر رہا ہوگا لیون کے ساتھ فرسٹ اپ آل تو لیون جو ہوگا وہ ایش کو ایک پرپوزل دے گا اس کے بعد پھر ہمیں اس سمری کے لاس پر بتایا گیا ہے کہ ایش اور لیون کی جو بیٹل ہے وہ ایش کے تمام کمپینینز اور ایش کے جو تمام رائیولز ہیں وہ دیکھنے والے ہیں اب یہاں پر بات یہ ہے کہ وہ کہاں پر دیکھنے والے ہیں کیا وہ سٹیڈیم کے اندر آ کے ایش اور لیون کی بیٹل دیکھیں گے یا پھر وہ ٹی وی پر لائیو یہ میچ دیکھیں گے تو میرے اندازے کے مطابق یہ بس ایک تھیوری ہی ہے کہ جو ایش کے موسٹ ریلیٹڈ فرنڈز ہوں گے جنہوں نے ایش کے ساتھ زیادہ ٹائم سپنڈ کیا ہوگا جیسے سرینہ بروک ڈان بغیرہ جو ہیں مستی یہ جو ہوں گے یہ ایش کا میچ ایش کی یہ بیٹل سٹیڈیم کے اندر آ کے دیکھیں گے اور ایش کے جو رائیولز ہیں ان میں جو ایش کا رائیول پول ہے ساتھ میں جو الان ہے یہ دونوں جو ہوں گے اور میبی 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 ایسا ہو سکتا ہے ایسا پوسیبل ہے کہ جو توبائیس ہے وہ بھی ہمیں اس اپیسوڈ میں دیکھنے کو مل جائے تو یہ جو باقی دو رائیولز ہیں یہ بھی میبی ہو سکتا ہے کہ یہ اس اپیسوڈ میں سٹیڈیوم کے اندر ایش اور لیون کی بیٹل دیکھنے کے لئے آئے ہیں اور الولا میں سے بھی کچھ فرینڈز ایش کے آ سکتے ہیں جیسے پروفیسر ککوئی ہیں یا پھر گلیڈیون ہیں تو اس کے بعد گائز اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو سمری میں پرپوزل کا ورڈ دیکھنے کو ملا ہے جو کہ لیون پرپوزل دے رہا ہے ایش کو وہ کیا ہے تو گائز اس کے پیچھے کچھ تھیوریز ہیں میرے پاس فرسٹ آف آل تو یہ تھیوری ہے کہ جو لیون ہے وہ اس اپیسوڈ میں ایش کو یہ کہے گا کہ تم فائنل میں اپنے لاسٹ پوکیمون لگاریوں کو یوز کرنے والے ہو اور اس کی تم میگا ایولوشن کو یوز کرو گے تو کیوں نہ میں بھی اپنے چاریز آر کو میگا فارم میں ٹرانسفارم کروں اور پھر ہم میگا ورسز میگا کی بیٹل کریں ایک تو یہ پرپوزل ہے ایسا پاسیبل ہو سکتا ہے کہ لیون کے پاس میگا ایولوشن ہے اس کے ریلیٹر پھر سے رومرز جو ہیں وہ دیکھنے کو میر رہی ہیں تو دوسرا پرپوزل یہ ہے کہ لیون جو ہے وہ ایش کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی اپنے تین فینومناز یوز کرو زی موو، میگا ورلوشن اور جگانٹم ایکس فارم اور میں بھی اپنے تین فینومناز یوز کرتا ہوں میگا ورلوشن، زی موو اور جگانٹم ایکس فارم تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ لیون کے کس پوکیمون کے پاس زی موو اور میگا ورلوشن ہے تو یہ ابھی بھی مسٹری ہے کیونکہ ہمیں لیون کا صرف اور صرف ایک فینومناز نون ہے وہ ہے جگانٹم ایکس فارم جو کہ وہ چاریزار کو دیتا ہے تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ پھر میگا ورلوشن اور زی موو کون سے پوکیمون یوز کریں گے تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے اس قیسٹین کا انسر ابھی کے لیے تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں بہت جلد آپ کو لیون کے وہ تین فینومناز کے بارے میں بتا دوں گا اس کے لیے اس کے پوکیمون بھی بتاؤں گا جو کہ یہ فینومناز پرفارم کرنے والے ہیں تو گائز یہ وہ سمری تھی جو کہ لاسٹ نائٹ ہمیں دیکھنے کو ملی اور یقینا یہ بہت زیادہ کمار کی مائنڈ بلوئنگ سمری ہے اور اس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا اور اس نے پوکیمون جنیز کے جو اپیسوڈز ہیں ان کو ایک الگ ہی لیول پر پہنچا دیا ہے کیونکہ یہاں پر ایش کے تمام کمپینینز اور رائیولز جو ہیں وہ ریٹرن کرنے والے ہیں اور ساتھ میں ایش جو ہے وہ تین فینومناز یوز کرے گا یعنی پہلے ہمیں ایک فینومناز دکھا جاتا تھا وہ بیٹل اتنی ایکسائٹڈ ہوتی تھی لیکن اب ہمیں یہاں پر ایک ہی بیٹل میں تین فینومناز دیکھنے کو ملیں گے تو ایش کے سب ہی پوکیمون ویل پرفارم کریں گے تو جس کی وجہ سے یہ بیٹل اور بھی زیادہ ایکسائٹڈ ہو جائے گی تو گائز یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو تو اگر تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ till next video